مولانا مفتی صادق میعودین اور دیگر علمائیں وہ مشایقین اس تقریب میں شرکت کی آزمین حج کے لیے دوزار پتیس کے آزمین حج کا آن لائن درخواستیں تیرہ آگستے ہی آغاز ہو چکا ہے آزمین حج اپنی درخواستیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں حج سویدہ پون اپلیکیشن کے ذریعے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے درخواست گزاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک آدھار کارٹ کی زیروکس دو پاسپورٹ کی زیروکس کافی تین بینک پاسپورٹ زیروکس چار ایک ادت پاسپورٹ سائز کی تصویر شامل رکھیں درخواستیں داخل کرنے والے درخواست گزاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ جس کی میاد مدت پندرہ جنوری دوزارت شبیس ہو پاسپورٹ مشن سے بڑھا جانے والا ہو حج کے خواہش مند امیدوار اس درین موقع سے استفادہ حاصل کریں پیش ہے اس خصوص میں اس باوکار تخریب کے کچھ جھل کیا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوں آج حج دوہزار پتچیس کی گروبی آزمین جا رہے ہیں ان کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کا افتتہ عمل میں آیا اور دیکھا گیا کہ لوگ جوشو خروز سے پہلے ہی دن جو ہے اپنے فارمز داخل کرنے کے لیے آئے اس سال اچھی بات یہ ہوئی کہ جو ستر سال کے آزمین جاتے تھے ان کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوا کرتا تھا اس کو سنٹر ہیس کمیٹی نے پینسٹھ سال یعنی پانس سال گھٹا دیا ہے پینسٹھ سال کے لوگ بھی اپنے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور میں خواہش کروں گا خاص طور پر دوہزار چوبیس میں دو جشواریاں ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی بھی اپنے ضعیف والدین کو اکیلا نہ چھوڑیں کیونکہ ان کے ساتھ ایک آدمی کو ساتھ لے آ سکتے ہیں وہ لاکھوں کا مجموع رہتا ہے وہاں پر ان کو کسی خصم کی کوئی تکلیف نہ ہو اس لئے میں خواہش کرتا ہوں کہ نوجوانوں سے جو بھی اپنے والدین حس کا فام دال رہے ہیں کیونکہ بغیر خورا کے ہی پینسٹھ سال کے عمر کے لوگ ان کے لئے وزہ آ جائیں گا اور ایک کور میں پانچ ادنی رہتے ہیں مثال کے طرح پر ضعیف ماں باپ ہیتے دو لڑکے یا ان کے خریبی رشتہ دار ان کے ساتھ جا سکتے ہیں بغیر ڈراغ کے ہی وہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ حج کے لئے جا سکتے ہیں اور یہ اور ایک مہنہ تک یہ چلے گا اور جن کے پاسپورٹ دو ہزار چھبیس تک کا جو ہے اس کی ویلیڈیٹی رہنا چاہیے جسی کے دو تین مہنے چار مہنے بھی جس کے بھی پاسپورٹ یعنی تاریخ ختم ہو رہی ہے تو ایکسٹنٹ کرا لیں دو ہزار چھبیس سپٹیمبر تک جو ہے ان کے پاسپورٹ میں ویلیڈیٹ رہنی چاہیے ہم جو ریپیزنٹیشن بھیجے ہیں اس میں سے آج ایک ہی چیز سنٹر ہرٹ کے مجھلی سے دیکھنے کو ملی کہ ستر سال نے پینسٹ سال کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے کٹنینٹ دیا جا رہا ہے ابھی ہمارے کو آٹھ مہنے ہے سی این صاحب کے طرف سے کاروائی ہو رہی ہے اور ہم بورٹ میمبرز کے ساتھ آج شام میں ہماری ایو اور اسسسٹنٹ دیا دو جو ہے بمبی جا رہے ہیں ان کی میٹنگ کے لیے ہم نے جب مطالبات رکھے ہیں وہ لوگ کل میٹنگ میں پیش کریں گے میں تین بات اس کے اندر خاص یہ بتا رہا ہوں لوگوں کو ہمارے تلنگانہ کے حاجیاں کو آپ جہاں کئی بھی ٹھہرا کر رہے ہیں ایک مہنہ پہلے جب بیلڈنگ سیلیکشن ہوتی ہے وہ ہم کو بتائیں ہم ہمارے خرچے سے جا کر ہمارے حاجیاں جاں ٹھہر رہے ہیں ہم وہ بیلڈنگ دیکھ کے آئیں گے نمبر دو ہمارے خادم الحجاج کو دوسری طرف ڈیپیٹ نیا کرے جیسا کہ تلنگانہ سے سب جاتے ہیں سعودی عرب پہنچتے ہیں تلنگانہ نہ رہے تو لوگ انڈیا کے خادم الحجاج ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ تلنگانہ کے خادم الحجاج جیسا کہ نظامباد سے گروپ جا رہا ہمارا خادم الحجاج یہیں سے ان کے ساتھ رہے گا ان کی تربیتی کیمپ میں ان کے ساتھ رہے گا اور یہ بھی میں خواہش کر رہا ہوں کہ نظامباد ہے عدل آباد ہے ورنگل ہے حضر آباد ہے ایک ہی پلین میں بھیجائیں ایک ہی ساتھ بھیجائیں ایک ہی بیلڈنگ میں رکھیں تاکہ وہ لوگ بھی دوسرے کا سپورٹ کر لیتے ہمارا خادم الحجاج بھی رہتا کیونکہ اس سال جو مسائل دیکھنے کو ہے لاکھوں کا مجمعہ ہے جرمی اتنی زیادہ ہے ضعیف لوگ ہیں ان تمام چیزوں کو مت دے نظر رکھیں ٹرانسپورٹیشن دیکھئے ٹرانسپورٹیشن ایک ہے رہنے کا انجزام ایک ہے وہاں پر کھانا تو خودکار ہے تو وہ ایک ہے وہاں پر ہم نے کنٹرل روم کا مطالبہ کیا وہ ایک ہے ہمارے طرح سے بھی ایک ٹیم جا کر وہاں پر وہاں ہمیں بھی اجازت دے کہ ہمارے عراقین بھی جا کر ہز کے دوران ہز نہیں کریں گے وہاں رہ کر ہزوں کی خدمت کریں گے اس قسم کی پرپوزل ہم نے بھی جائے اور سی ایم صاحب نے خاص توجہ لیا ہے ہو سکتا ہے وہاں تک پونٹ بھی گئی ہے